پی ٹی آئی چرمان عمران خان نے فارن فنڈنگ کے فیصلے کو بھی غیر سازش کا حصہ قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج سے ویڈیو لنک خطاب میں بولے کہ سینٹ الیکشن ہوں یا پھر زمنی انتخابات کروڑوں روپے کی منیا لگی مگر الیکشن کمیشن کو کوئی فرق نہیں پڑا عمران خان نے الزام لگایا کہ تحریک انصاف کے خلاف فنڈنگ کا فیصلہ صرف ڈرامے بازی ہے تاکہ ملک غلام رہے بائی الیکشن ہوا خانے وال میں پیسے دیتے ہوئے لوگ پکڑے گئے لاہور میں الیکشن ہوا پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے یہ پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھ ہاؤس میں ساروں کو پتہ دا ریٹ کتنا ہے بیس سے پچیس قوڑ روپے لوگوں کو خریدہ ایمپیز کو خریدا جا رہے ہیں میں نے اس کو کوئی الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑا الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی دو دفعہ عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اکٹھے کیسز سنیں اس نے یہ بالکل ان کے کیسز نہیں سنیں اور نہ ہی سننے کیونکہ جس دن آپ سب کو پتہ چلا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کیا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ پیسے کیسے کٹھے کر دیں چوبیس عرب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے یہی الیکشن کمیشن تھی انڈر ٹرائل تھے دونوں اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ دو انڈر ٹرائل چوبیس عرب روپے کے کیسز اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی یہ جو سارا ڈراما ہوا یہ صرف اور صرف بیرونی آقا گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان کہیں آزاد نہ ہو جائے ملک ان کو پلکل جگڑ کے رکھو جو ہم کہیں وہ جس طرح وہ خواجہ عاصف کہتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ رکھو تاکہ کنٹرول رہے تاکہ غلام رہے یہ جو سارا ڈراما ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے